تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے تمہارے اوپر رحمتوں کے سائے بان بن جائیں گے ہائے ہائے گرمی ہونا اور بندے کو سائے بان مل جائے عشر کی گرمی یاد کر کے بندہ دیکھیں نہ سوچیں پھر پتا چلے وہاں پر کیا گرمی ہوگی وہ گرمی کی بندہ سوچ نہیں زکتا یہاں پر بندہ پہر ننگے نہیں چال سکتا اس عشر کو سوچ لے اس کرمی کو سوچ لے فرمایا ہوا شعر عظیم ہوا شعر مبارکن ایک شعر عظیم آرہا ہے عظمت والا مہینہ آرہا ہے جس مہینے کو میرے آقا عظمت والا تائیں اس کی عظمت قالم کیا ہوگا ہوا شعر مبارکن فرمایا برکت والا مہینہ آرہا ہے یا اللہ ہم نیت کرتے ہیں اس کے اندر جتنے خیر والے کام ہوں گے یا اللہ آئے سے ماری نیت ہے تو جو کام ہوا لے زبے لگائے گا نیک کام یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں نیت کرتے ہیں ہم سارے ادا فرمائیں گے انشاءاللہ ہم سارے کریں گے رماغ اتناوی و روزہ عزیز آنے کرامی قضر آگے آپ نے فرمایا اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس مہین مبارک کے روزے اللہ عزیز و جل نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام تتو یعنی سنت قرار دیا قیام اللہ تراوی تراوی اس کو سنت قرار دیا جس کے لئے ہمارے ذہنوں میں بس خام خیالی ہوتی ہے بس آئے آئے نہ آئے نہ آئے حالانکہ ایک سہیدے پر رب دیکھے کیا کہ آپ کو مل رہا ہے مما کہ اس میں نیکی ہے کہ نفل ادا کرے اللہ اس کو فرض کا مصر سواب عطا فرماتا ہے اس مہینے میں آت اگر مہینہ ماہ رمضان میں اگر فرض ادا کرے اللہ ایک فرض کی بجائے ستر فرضوں کی مصر سواب عطا فرماتا ہے اس مہینے میں کوشش کی لئے جن کی قضائیں نمازیں رہتی ہیں وہ قضاء ادا کر لیں ہو سکتا ہے کہ میزان پورا ہو جائے ہر نماز کے ساتھ اپنی قضاء نماز پڑھ لیں اسی طرح عزیز آنے کے رامے قدر حضور نے فرمایا یہ شعرِ سبر ہے اور سبر کا سواب جنت ہے یہ مہینہ مواسات غم خاری کا مہینہ ہے بلائی کا مہینہ ہے اپنوں کے ساتھ بھی بلائی کریں جو مستحق ہیں ان کے ساتھ بھی بلائی کریں غریب ہیں یتیم ہیں مساکین ہیں مدارس چالہ سنج کے طلبہ ہیں ان کے ساتھ بھی آپ بلائی کریں اس ماہ میں مومن کا رزق مڑھا دیا جاتا ہے اپنے پلوں بڑھانا اور ہے رشد لے کر ملاوٹ کر کے زخیرہ اندوزی کر کے ایسے کام کر کے بڑھانا اور ہے اور رب کی جانب سے بڑے اس کا انداز ہوئے تاجر ازراد کو چاہیے تاجر ازراد تک میری بات پہنچائے انہیں چاہیے بجائے کے زیادہ نفع کا ماں کے باہر میں صدقہ خرار کرتے برے انہیں چاہیے نفع لینا ان کا حق ہے میں منع نہیں کر رہا لیکن نفع کام کر کے صحیح چیزیں ایک نمبر بھئی کو میں ملتی نہیں ہے آپ وہاں سے نہ لیں جہاں سے ملتی ہیں وہاں سے لیں ایک نمبر تھی ان کو بیچیں انشاءاللہ تعالیٰ لہتی ان کو صدقہ صدقہ بھی صدقہ ملے گا اور میکی بھی عطا ہو جائے گی بجائے کے سمو سپکوڑوں کے در غلط استعمال کر کے بندہ ویسے بھی کوشش کر رہے چاہیے خجور کے ساتھ پانی کے ساتھ بندہ روزہ افطار کرے تاکہ صحیح پر قرار ہے آگے فرمایا جو بندہ اس مہینے میں روزہ دار کو روزہ افطار کروائے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کی گردن کو جہنم سے ازاد کر دیتا ہے اور افطار کروانے والے کو ویسائی سواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو مل رہا ہے اِنہ مطلب ایک ہی نہیں بھئی آپ نہ رکھئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نہیں رہنا میں روزہ افطار کروا تو رہا ہوں جیسے کسی نے پوچھا تو منہ مرد رامی نہیں پڑھو کہ یہ لتاں تھا کہ جاندیاں نے روزہ رکھنے کا جی خبر نہیں لگ دیئے کہ پھر افطاری نہیں کرو کہ پھر بندہ کافر ہے افطاری نہ کرے مقصد یہ ہے کہ خود بھی رکھے خود بھی رکھے اے نہیں افطاری نہ کراتا رہے خود نہ رکھے ٹھیک ہے سواب تو ملے گا لیکن جو روزہ چھوڑنا اس کا گناہ کون بھی کرے گا میں جو بغیر کسی حضر شریک ایک نمزانہ مارکہ روزہ چھوڑے چاہے ساری صدیقی رکھتا رہے اس کا ایک کا قداری ہوگا وعدے بھی ساتھ ہیں اگر سواب ہے نا تو ساتھ سزاؤں کا بھی سکر ہے عزیزانہ قرامی قدر فرمایا ہے بیسا ہی سواب ملے گا اور جو روزہ کھلوارہ ہے اس کے سواب میں کمی نہ روزہ کھولنے والے کے سواب میں کمی آئے گی اے نہیں کرے گا اگر اللہ تعالیٰ اس کو سواب پڑے تو انہوں دے چھٹے یہتر کاٹ کر کے انہوں دے چھٹے اس کا سواب اپنی جگہ ہے اس کو روزہ رکھنے کا سواب بھی ملے گا افطار کروانے کا سواب یہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کمی نہیں کرے گا بغیر اس کے عجر کے یہ اضافہ یہ لفظ لکھے ہیں یہ لفظ لکھے ہیں وہ ساتھ آئے کسی کے ادر زین کے خلص پیدا ہے فرمایا بغیر اس کے کہ عجر میں کمی ہو فرمایا ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے فرمایا یہ تو صرف اس کے لئے ہے جو ایک خجور کھلا دے ایک گھوٹ پانی کا پھلا دے ایک لسی کا پھلا دے کہ اس کو جنم سے اضاف کر دیا جائے گا اس کی بخش کر دی جائے گی یہ تو ایک اس کے لئے فرمایا جو پیٹر بارگر کھلائے رب تعالیٰ میرے حوزے کوسر سے میرے ہاتھوں سے اس کو جنمے کوسر عطا فرمائے گا اور جب تک جنم میں نہیں جائے گا پیاس نہیں لگے گی سبحان اللہ عزیز آنِ قرآنِ قدر پھر فرمایا اس کا اول حصہ رحمت ہے درمیانی مغفرت ہے اور آخری جنم سے اضافی ہے جو اپنی غلام یا ملازم کی دیکھ بار میں یہ کام میں تخفیف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دے گا اور جہنم سے اضاف فرمائے گا عبادتوں کی قسرت فرمائے اس میں دو باتوں نہیں چار باتوں کی قسرت کرو نمبر ایک تمہیں ان دو باتوں سے بے نیاز نہیں ہو اور دو باتوں کو قسرت کے ساتھ جاری رکھو نمبر ایک کیا کرو کہ لا الہ الا اللہ قسرت کے ساتھ پڑھو رمضان شریف میں آپ نے کون سا ذکر زیادہ کرنا ہے دوسری تو پڑھ نہیں ہے آپ نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسولہ آپ تسبیل لے لیں دس ہزار مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھے اور آخری مرتبہ اگر محمد الرسولہ پڑھ لیں سب پہ ایک ہی لیٹکا جائے گا یہ ہے حضور کے نام کی برکت لا الہ قسم کے ساتھ فرمائے استغفار قسم کے ساتھ کرو اس مہینے کے اندر اور دو چیزوں سے بے لیاز نہیں ہو فرمایا رب سے جنت طلب کرو رب سے جنت طلب کرو لوگ کے اندر دیکھو اور یہ اپولوز آپ جنت کی باتیں کر رہے ہیں کچھ ایسے فروفی ہوتے ہیں ہمیں جنت کی ضرورت نہیں ہے بہت دو میں نہ ہوگی میری سرگار نے فرمایا ہے ہم تیری مانے کیا سرگار کی مانے فرمایا رب سے جنت طلب کیا کرو اور دوزر سے پناہ مانگا کرو اس مہینے کے اندر یا اللہ میں جنت اتا فرمانا یا نہ دوزر سے پناہ اتا فرمانا عزیز دانے گرامی قدر تو مقصد کہنے کا کیا ہے وہ مہینہ آ رہا ہے برکتو والا مہینہ آ رہا ہے عظیم مہینہ آ رہا ہے دیکھو آج اسی کٹھے بیٹھے ہیں آج اسی ایک کٹھے این آلنوں گا رمضان آئے گا ہماری شامدیں مال بھی آ جائے گی ہمیں دور دور کرنے کے برورم بن گئے ہوئے ہیں آبے تینتر فرد دفاع سے دکھو دیکھو ابھی اللہ نراض نہیں ہو رہا ہم سے دیکھیں ہمارے معافی ابھی نہیں ہو رہی دیکھیں اب ہم کٹھے بیٹھے ہیں ابھی تک ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے یار پھر کرنا ہے پھر سالہ سال کرو ایک ہیہ پیشنی رمضان سے لے کر جب عید آئی ہے ہم نے کٹھی پڑھے اس کو پھر کٹھے کے پڑھ رہے ہیں سب بندی کا میں حکم دیا گیا ہے بندہ کتنا نکمے سے نکمہ مانتا ہے میرے جیسے ہمی یوز کو پتا ہے جب مسجل میں دائیں پاؤں رکھنا ہے تو کیا پڑھنا ہے اللہ مفتاہ لی ابواب رحمت اگر یا اللہ اپنی رحمتوں کے درمازے کھول دے تو مسجلیں بند ہیں انہوں نے تو کعبہ بند کر دی ہے مسجل نبی بند کر دی ہے بڑے بڑے میڈیا کے لوگ بھی آگئے نہیں وہ واقعہ میں سنانا شکراتے تھے میں کہاں واقعہ غلط نہیں ہے لیکن رب کے گرہ کے اندر مسجلوں کے اندر اور عطا کو محفوظ کر دیا ہے